اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کمرشل مرک چنے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا سکیپ مت کریں یہ میں نے ایک کلو چنے لیے تھا جو میں نے تین سے چار گھنے پہلے پانی میں بھگوکے رکھ دئیے تھے اب میں نے تصویر میں چنے ڈال کر اس میں اتنا پانی شامل کر لوں گی تاکہ ہمارے جو چنے ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور ساتھ ہی اس میں میں ڈیر چائے کا چمچ میٹھا سوڈا اور ڈیر چائے کا چمچ نمک ڈال دوں گی اور ایک چیز کا خاص خیار رکھیں کہ بائل کرتے وقت جو اس کے اوپر جا گئے وہ ساتھ ساتھ چمچ کی مدد سے اتارتے جائیں اور چنوں کو اچھی طرح سے گھلا لیں یہ ادھر میں نے دو لسن کی طوریاں لی تھی جس کے میں نے جوئر اتار کر لیا کر لی ہے اور اس میں ڈال کر چٹو میں اور ساتھ ہی میں اس میں ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پیس لوں گی اور جب اچھی طرح سے پیس جائے تو اس میں میں ایک کلاس پانی ڈال کر اس کے جو لسن کی ہم چھلکیں اتار دوں گی ہاتھ کے مدد سے اور اس کو ہم اپنے پاس لاکہ رکھ لیں گے جب ہم مرک چنے کے مسائلے کی بنائے کریں گے تو تھوڑا تھوڑا لسن کا پانی شامل کر دے جائیں گے یہ آدھا کلو میں نے گی لی ہے اس میں ساتھ ہی میں نے چار چھوٹی علاچیں شامل کر دی گیا گی کی ہم اچھی طرح سے لاچیں ڈال کر پکائی کر لیں گے تاکہ جو گی کا کچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے اور جو ہماری علاچیں ہیں وہ بھی ہرکی سے سرخ ہو جائے یہ میں نے آدھا کلو پیاس لی ہے جو گلائے میں میں نے بریگ سلائس میں کٹ لی ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا ہم نے گلائے میں بریگ بریگ کٹ لیں یہ میں اس میں ڈال کر گی کے اندر بس ہلکا سے اس کا پیاس کا کچھا پان ختم کریں گے یہ میں نے دیر چائے کا چمچ دیر کھانے کا چمچ سرخ میچ اور دیر ہی کھانے کا چمچ حلدی لی ہے یہ ہم نے برابر مقدار میں لی ہے جو ہمارے چنوں کا کلر آتا ہے اسی وجہ سے آئے گا کہ ہم نے برابر کونڈی میں اس کو شامل کیا اور جب میں نے یہ مسالہ ڈالیا ساتھ میں تھوڑا لسن کا پانی ڈال دیا تھا تاکہ ہمارے مسالے کی اچھی طرح سے بنائی ہو جائے جب آپ مسالے کی بنائی کریں گے کرتے وقت جب آپ کو محسوس ہو کہ ہمارا مسالہ جالر ہے تو اس میں تھوڑا سا لسن کے پانی شامل کر کے اس کی بنائی کرتے جائیں اور ادھر آکے میں نے تین دالجینی کے ٹکرے اور ساتھ ہی تین بڑی علاجیاں ڈال دی ہیں مسالے میں اور ساتھ مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کریں اس وقت تک بنائی کریں کہ جو ہمارا پیاز ہے وہ مسالے میں ختم ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا جو پیاز ہے اس میں ختم ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو میں نے دیر کلو مڑگی لیا ہے وہ اس میں ڈال دوں گی مڑگی ڈال کر ہم اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ ہمارا جو مڑگی ہے اس کی بھی سمیل ختم ہو جائے اور جو یہ یہ سہی طرح سے پک کر ریڈی ہو جائے ہمارا مسالہ زیادہ ہے یہ ہماری مڑگی اس میں ہی گھل جائے گی جب یہ ریک پسکیس کی سکن الگ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جو چیکن ہے یہ گھلنا شروع ہو گیا ہے جتنا چونوں میں پانی ڈالنا اتنا آپ لگ برطن میں پانی لیں جی میں نے جروتری کا ٹکرا اور چار لونگ اور چار سبس مچے ڈالنی ہے اس میں اور اس کو ہلکی آگ پر پکنے کے لئے پانی کو رکھ دیں تاکہ ہمارا جو پانی ہے وہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے ادھر ماشاءاللہ ہمارا جو چیکن ہے وہ ریڈی ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں لیک پس نے اوپر سے سکن چھوڑ دی ہے ہمارا جو ادھر میں ایک چائے کا چمچ اس میں نمک ڈال دوں گی آپ ادھر آکے اپنا نمک چیک کر کے کم یا زیادہ اپنے مرضی مطابق نمک کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو چیکن کا مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اسے برطن لیں گے یہ میں نے برطن لیا ہے اس میں میں نے سب سے پہلے جو چنے تھے اس کا پانی نکال کر چنے اس میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں ہمارے چنے کتنی اچھی طرح سے گھل گئے ہیں اب جو اس کا چنوں کا مین مسالہ آتا ہے وہ زیرہ اور کالی میٹ جوتی ہے ادھر میں نے ڈیر چائے کا چمچ زیرہ آپ جب چنے کھاتے ہیں تو یہ دونوں مسالہ مرسل کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے مرزے کے مطابق اوپر بھی ڈال سکتے ہیں یہ جو میں نے چیکن کا مسالہ ریڈی کیا تھا چیکن ڈال کر یہ اس کو اوپر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی جو میں نے یہ پانی پکنے کے لیے رکھا ہوا تھا یہ میں ستسلے میں ڈال کر یہ اس کو اوپر ڈال دوں گی یہ بہت اچھے ہمارے مرگ چنے کی ریسپی یہ ایک ملشہ ریسپی ہے یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ادھر آ کے اس کو کی آج پر دس منٹ کے لیے دمپے لگا دیں گے تاکہ جو ہمارے چنے بھی بلکل ریڈی ہو جائے اگر آپ کے پاس لوئے کی پلیٹ ہے تو وہ نیچے رکھ دیں اور اگر آپ کے پاس کوئلے ہیں تو وہ نیچے رکھ دیں اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اور جب ہم اس دم دینے لگے تو آپ اس کا دکن کبھی بھی نہ اتاریں دس منٹ سے پہلے دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے چنے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ